جب اکیس خراکیں کھالیں جو لوگ کہتے ہیں کترے نہیں رکھتے دنیا کے دعائیں دنیا کے ڈاکٹروں سے دنیا کے نسخوں اور دنیا کے حکیموں سے دعائیں کھا چکے ہیں فرق نہیں پڑھ رہا خواہ وہ راب کو سویا ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں خواہ وہ چلتے بھیتے ہیں کترے آتے رہتے ہیں خواہ وہ فون پر بات کرتے ہیں کترے نکلتے رہتے ہیں مجھا کوئی بھی ہو گرمی کے سباب نکل رہے ہیں ایسی حال ہوں یہ ممولی سا نسخہ بڑے بڑے نسخوں سے بازی لے دے گا اور اس قدر آسان کوڑیوں کی دعا ثابت ہوگا اور پہلی خراک سے روک دے گا کہ اس نے صرف اکیس خراکیں کھالیں نسخہ کے اس طریقے سے تیار کرنا ہے آپ نے بوہر کا دودھ پانچ تولہ لینا ہے آپ نے پیپل کا دودھ پانچ تولہ لینا ہے گولر ایک درخت تو ہوتا ہے اس کا دودھ پانچ تولہ لینا ہے ان تینوں دودھ کو آپ نے پانچ سے ایک بینس کے دودھ میں ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ایک کڑاہی میں ڈال دیں اس کڑ دونہ منٹ کے لیے آگ پر رکھ دیا ہے کہ اس کی باپ باہر نہ نکلے اس کے بعد نیچے اتار کر اس کا کھویا مار لیں اچھے طریقے سے کھویا مار لیں اس میں آپ چینی بھی شامل کر سکتے اس میں مصر بھی شامل کر سکتے اور اس کی اکیس خراکیں بنا لیں اکیس خراکیں بنا کر روزانہ خالی بڑھ ایک خراک دودھ کے ساتھ کھالے ساری زندگی کے لیے مفضل تعالیٰ آپ کی اس مل سے جان چھوڑ جائے گی